اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن زفر ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹرسٹ ہے گیمنگ میں گیمنگ پیسیز میں گیمنگ پیسی بیلڈز میں اور گیمنگ پیسی کمپوننٹس میں تو آپ مہارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ آپ ماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دوستو لاس تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سے مکمل انفرمیشن جائے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں چلی دوستو آج کی ویڈیو کو طرف چلتے ہیں تو آج ہم دوستو ایک گیمنگ پیسی بیلڈ کریں گے جس کا بجٹ ہوگا ون لیک روپیس سے لے کے ون لیک فائیو تھاؤزن روپیس کے بجٹ کے اندر میکسیمم اور اسی بجٹ کے اندر ہم ایک گیمنگ پیسی بیلڈ کریں گے جس کے اندر ہم یوز کمپوننٹ بھی تھوڑے سے یوز کریں گے اور برینڈ نیو کمپوننٹ بھی یوز کریں گے اور ان سب کے ساتھ ایک گیمنگ پیسی بیلڈ کریں گے جس کا جو بجٹ ہوگا ون لیک روپیس سے لے کے ون لیک فائیو تھاؤزن روپیس کے بجٹ کے اندر میکسیمم ہو سکتا ہے اور اس کی جو پرفارمنس ہوگی دوستو وہ آپ کو گیمنگ کے اندر سپیشلی سٹریمنگ ایڈیٹنگ رینڈرین کے اندر بہت ہی اچھی اور ٹاپ نوچ دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ اس کے اوپر آپ ٹین ایٹی پی پہ ہائی سیٹنگ کے اوپر ون ہنڈنڈ فیفٹی فائیو ایف پیس اچیو کر سکتے ہیں تمام ٹرپل اے ٹیٹلز کے اوپر ایوریج کے ساتھ اور اس کے علاوہ ٹین ایٹی پی پہ الٹرہ سٹنگ کے اوپر بھی آپ اسی گیمنگ پی سی کے اوپر ایگزیکٹ ہنڈر ایف پی ایس ایوریج کے ساتھ جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں تمام ٹرپل اے ٹیٹلز کے اوپر تو یہ اتنا پاورفل ایک گیمنگ پی سی ہونے والا ہے جس کا جو بجٹ ہوگا وہ ون لیک روپیس سے لے کے میکسیمم ون لیک فائیب تھاوزن روپیس کے بجٹ کے اندر آج ہم ایک گیمنگ پی سی بیلڈ کریں گے تو اس میں دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کون سے اب کمپوننٹس جو ہیں وہ یوز کی ہیں تو اس میں دوستو سب سے پہلے اگر ہم مدربورٹ کی بات کریں تو وہ ہم نے یہاں پہ گیگابیٹ کا بی فور سکسٹی ایم ڈی ایس تھری ایچ مدربورٹ جو ہے وہ یوز کی ہے جو کہ ال جی ایر ٹویل ہنڈر کی ساکٹ کو سپورٹ کرتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگے ہوگا کہ آج کا جو ہمارا بیلڈ ہے جو گیمنگ پی سی بیلڈ ہے یہ انٹل بیز ہونے والا ہے اور یہ جو دوستو مدربورٹ ہے یہ انٹل کے تینٹھ جنریشن کے جو پرسیسرز ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے جس میں کوئر آئی تری کوئر آئی فائیو کوئر آئی سیون ہو کے جو پرسیسرز ہیں وہ آ جاتے ہیں اس مدربورٹ کے تھوڑے سے انٹرنلز کی بات کریں تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو 4 ریم کے جو سلوٹس ہیں ڈیڈی اور 4 سپورٹر بھوٹ دیکھنے کو مل جائیں گی جس کے اوپر آپ پر 2666 میکاہٹس کی ماکسیم مفیکنسی کے ساتھ ریم لگا سکتے ہیں اور ماکسیم آپ سکسی فور جی بھی تک جو جو ریم ہے اس مدربورٹ کے اوپر اپگریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو 6 جو سیٹا پورٹس ہیں ہائی ڈیٹرے و ٹرانسپرڈر کے ساتھ بھوٹ دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ گیگا بیٹ کا چپ سیٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو پی سی ایکسپریس سیکسٹن کے جو سلوٹ ہے دیڈکیٹر گرافک کارڈ کے لیے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور آٹ آت آت آ باکس یہاں پہ آپ کو ایم ڈاٹ ٹو کی جو سلوٹ ہے این می این می کی وہ بھی اسی مطلبورٹ کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو پی سی ایکسپریس ون کی دو سلوٹس ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے تو اوورال کافی ایک پریمیم لوکنگ مذر بورڈ ہے جو کہ آپ کو ایک گیون پرائس رینج کے اندر میکسیمم پروفارمنس ہے وہ آفر کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو دوستو اس کے انپوٹ آٹوٹس سیکشن کی بات کر لی جائے تھوڑی سی تو وہاں پہ آپ کو ایک پی ایس ٹو کا کونیکٹر دو ایس بی ٹو پنٹ زلو کی پورٹس ایک ڈی وی کی پورٹ ایک آپ کو وی جی ای کی پورٹ ایک آپ کو ایس ڈی ای ای می کی پورٹ چار آپ کو یو ایس بی تھری پنٹ زلو کی پورٹس وی ایتھنیٹ سپورٹ اور ساتھ ہی آپ کو اس کے اندر بلٹ ان جو ساؤنٹ کارڈ کی آپشن ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو اوورال کافی ایک سالیڈ مذر بورڈ ہے جو کہ اس پرائس کیٹیگری کے اندر آپ کے لیے کافی ایک اچھی آپشن ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو وی ای ای ایم کا سیکشن ہے وہ بھی آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو ملے گا اب ہم دوستو اگر اس مذر بورڈ کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکٹر میں دوستو جو میکسیمم ہے سیکسٹین تھاؤزن لپیز کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آپ کو بیس پرائس ٹو ویلیو اور بیس پرائس ٹو پرفارمنس ریشو جو ہے وہ آفر کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے اس کے پاس چلتا ہم دوستو اپنے نیس کم پرائنے کی طرف تو آج کے ہمارے گیمنگ پیسی بیلڈ کے اندر دوستو ہم انٹل کا ٹینتھ جنریشن کا جو پروسیسر ہے اور یہ چارک اور آٹھ تھریڈ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جس کی بیس فرکنسی ہے آپ کو 3.6 گیگارڈ سے لے کے بوس فرکنسی ہے وہ آپ کو 4.3 گیگارڈ کے قریب دیکھنے کو مل سکتی ہے سکسٹی فائی وارڈ کی ٹیڈی بیو پر کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ فورٹین نینومیٹر کے پروسیسنگ آرکیٹیکچر کے ساتھ یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کی جو گیمی کے اندر پرفارمنس ہے وہ بھی آپ کو کافی امپریسیو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ چارک اور آٹھ تھریڈ اس کے جو کافی فاسٹ کورز جو ہیں وہ آپ کو اس کے اندر کورز اور تھریڈز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ دوستو اس پروسیسر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ رائزن تھری تھرٹی ون ہنڈرڈ کو ڈریکٹ جو ہے وہ کمپیٹ کرتا ہے اور اس سے تھوڑی سی زیادہ ہی آپ کو پرفارمنس جو ہے وہ گیمی کے اندر پروائیڈ کر دے گا کیونکہ انفرسنیٹلی رائزن تھری تھرٹی ون ہنڈرڈ جو ہے وہ پاکستان میں افیشلی لانچ نہیں ہوا اور آن لائن ہی کسی کسی ویگ سائیڈ پہ آویلیبیل ہے لیکن وہ اوور پرائز ہے دوستو اس لیے میں نے یہ جو انٹل کا اوور آئی تھری ٹین ون ہنڈرڈ ہے وہ آج کی گیمی کوئی سی بیلڈ کے لیے چوز کیا ہے کیونکہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کو رائزن تھری تھرٹی ون ہنڈرڈ کے قریب ہی یا اس سے بیٹر ہی دیکھنے کو ملے گی اور یہ بیس پرائز تو ویلیو لے کے آتا ہے اپنی پرائز رنج کے اندر دوستو یہ جو پروسیسر ہے اور اس کے علاوہ گیمی کے اندر اگر اس کے ساتھ ایک ڈیسنٹ جی پیو پیئر کر دی جائے تو یہ بہت ہی آپ کو ایک آؤٹسٹینڈنگ قسم کی جو پرفارمنس ہے ٹین ایٹی پی پہ ہائی سیٹنگ سے لے کے الٹرہ ہائی سیٹنگ کے اوپر پروائیڈ کر دیتا ہے بہت ہی امپریسیو ایف پی ایس کی ریشوز کے ساتھ ایوریز کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہ دوستو انٹل کے جو فور انڈرڈ سیریز کے چپ سیٹ کے جو مدر بورڈ ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ڈی ڈی ایر فور کی جو ریم میں اس کے ساتھ سپورٹر دیکھنے کو مل ج گے اب ہم دوستو اگر اس پروسیسر کی پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو ٹونٹی فور تھازنڈ روپیس کے اندر جو ہے مارکیٹ میں برینڈ نیو کنڈیشن میں باکس پیک جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کو بس ادھم دوستو نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتی ہے ہماری ریم آج کے گیمی پیسی بیلڈ کے اندر دوستو ہم نے ٹوٹل سیسٹین جی بی کی جو ریم میں وہ یوز کی ہے ایٹیٹ جی بی کے دو موڈیوز کی ہیں اور ڈیو دول چینل میمری کے اندر دوستو ریم لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو آپ کو بینڈ جو ہے وہ ریم کی طرف سے میکسیمم دیکھنے کو ملتی ہے اور گیمی کے اندر بھی جو پرفارمنس ہے وہ بھی آپ کو کافی زیادہ آپٹیمم اور میکسیمم دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ ملٹی ٹاسکنگ بھی آپ اس کے اوبر اچھی خاصی جو ہے وہ کر سکیں گے اس لیے ہم آج کے گیمی پیسی بیلڈ کے اندر دوستو دول چینل میمری کے اندر ایٹر جی بی کی دو سٹ سٹکس لگائیں گے ڈی 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 ڈ فور کی اور یہ ٹونٹی سکس اہنن ڈنٹ سکٹی سکس میگاہٹس کی سپیڈ کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنے کو بل جائے گی اب ہم دوستو اگر اس کی پرائز کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں ٹین تھاغزن روپیس کے اندر سکٹین جی بی کی جو رام ہے دو مڈیولز کے اندر اویلیبل ہو جائے گی اس کے پر ساتھن دوسو نیس کمپونینٹ کی طرف تو یہ جاتی ہے ہماری ایک ایک اس کے گیمنگ پیسی بیڈ کے اندر ہم دوستو جو کہ ون لیک روپیز لے کے ون لیک فائزن روپیز کے بجر کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ٹوہنڈ فورٹی جی بی کی جو دوستو ایس 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 جی بی یوز کی ہے اور یہ سکس جی بی پی ایس کے ڈیٹا ٹرانسفر ڈیٹ کے ساتھ آپ کو دکھنے کو مل سکتی ہے ایک ٹو پانٹ فائیو انچ کی یہ ایک ایس ایس ڈی ہے دوستو اور اس کے علاوہ اس کا فائدہ دوستو یہ ہوت ہے کہ ڈریکٹ آپ کو یہ گیمنگ کے اندر بہت اچھا بوسٹ پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے علاوہ اوورال آپ کے گیمنگ پی سی کو بھی بہت ذرا سنیپی اور فاسٹر بنا دیتی ہے اب ہم دوستو اگر اس کی پرائس کی بالکرین ٹوہنڈ فورٹی جی بی کی جو ایس 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 جو کہ میکسٹر کی طرف سے آتی ہے تو اس کی پرائس آج کل آپ کو مارکیڈ میں ففٹی فور ہنڈر روپیس کا قریب جو ہے وہ برینڈ نیو دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ ہم نے یوز کیا دوستو اور یہ یوز کے اندر یہ آپ کو بیس پرائس ٹو ویلیو اور بیس پرائس ٹو پرفارمنس جو ہے وہ آخر کرتی ہے اور یہ آپ کو مارکیڈ میں بہت ہی اچھی کنیشن میں دیکھنے کو مل سکتی ہے ہنڈر پرسنٹ پرفارمنس اور ہیلتھ کے ساتھ اور اس کی جو پرائس ہے دوستو آپ کو مارکیڈ میں تھرٹی فائنڈر روپیس سے لے کے میکسیمم فور تھاؤزن روپیس کے اندر یوز کنیشن میں یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے اوپر آپ گیمنگ کا جو ڈیٹا ہے وہ ایمپل امانٹ کے اندر سٹور کر سکتے ہیں اس کے بعد چلیں دوستو نیس کمپنین کی طرف سے یہ جاتی ہی ہماری پاور سپلائی آج کے گیمنگ پیسی بیلڈ کے اندر د ایٹی پلاس بران سٹی فائرڈ پاور سپلائی آج کے اندر کو پاور سپلائی آج کے اندر کو پاور سپلائی آج کے اندر کو مارکیٹ میں تھرٹی فائنڈر روپیس کے دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد چلتا ہیم دوستو نیس کمپنین کی طرف تو یہ جاتی ہے ہماری دوستو ایک گیمنگ کیسنگ جو کہ تھنڈر کی طرف سے ٹی جی سی فورٹی گیمنگ کیسنگ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ آپ کو دراز کے اوپر اویلیبل ہے اور یہ بہت ہی امیزنگ پرائس کے اوپر دوستو آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ آن لی یہ ففٹی سیون ہنڈر روپیس کی آپ کو کاؤس کرے گی اور اس کے علاوہ اس گیمنگ کیسنگ کے دوستو خاص بات یہ ہے کہ فرنٹ کے اوپر آپ کو یہاں پہ ون ٹونٹی ایم ایم کے دو آر جی بی جو فین ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے سیڈ کے اوپر ٹیمپرڈ گلاس جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ بیک کے اوپر بھی آپ کو یہاں پہ آر جی بی فین جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ بہت ہی امیزنگ پرائس پوائنٹ کے اوپر آ رہی ہے اور آن لی ففٹی سیون ہنڈر روپیس کی آپ کو یہ کاؤس کرے گی اور اس کے علاوہ اس گیمنگ کیسنگ کا دوستو آپ کو جو ایر فلو ہے وہ بھی کافی زیادہ آپٹیموم اور اچھا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ front کی اوپر آپ کو یہاں پہ grill جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کا side view جو ہے وہ کچھ اس طرح کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کا جو front view ہے وہ کچھ آپ کو ایسا دیکھنے کو ملے گا جس کے اوپر آپ کو front کی اوپر یہاں پہ آپ کو دو USB 2.0 کی ports ایک آپ کو یہاں پہ power button اور ایک آپ کو یہاں پہ reset کا button اور ایک آپ کو یہاں پہ اس کے RGB lights code button جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو اوورال یہ جو گیمنگ کیسنگ آپ کے لیے بیسٹ پرائسٹو ویلی اور بیسٹ پرائسٹو پرفارمس ریشہ جو ہے وہ آنلی فیفٹی سیون ہنڈرڈ روپیس کے اندر لے کے آتی ہے اور یہ ہمارے پی سی کے لیے ایک بیسٹ کیسنگ جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے اوورال اس کی لکس بھی جو ہیں وہ بھی آپ کو کافی ڈیسنٹ اور اچھی دیکھنے کو ملیں گی اس کے پاس چلتے ہیں دوستو نیسٹ کمپوڑنڈ کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارا ایک گرافک کارڈ آج کے گیمنگ پسی بیلڈ کا اندر دوستو ہم نے زو ٹیگ کا جی فور جی ٹی ایکس ٹین سیمیٹی گرافک کارڈ جو ہے وہ ایٹ جی بی وی ریم والا وہ یوز کیا ہے جس کے اندر آپ کو جی ڈی 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 آر فائیو کی جو وی ریم ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بوس کلوک ہے وہ آپ کو آرموز جو ہے وہ سیمیٹین ہنڈر ایٹ میگا ہٹس کے قریب دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اگر اس کے انپوٹ آٹپورٹ سیکشن کی بات کیجئے تو وہ آپ کو یہاں پہ ایک ڈی 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 پورٹ تین آپ کو ڈسپلی پورٹ اور ایک آپ کو ایج ڈی آئی کی جو پورٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور بہت پریمیم لکنگ دوستو گرافی کارڈ ہے جس کے اندر کپر پائپس کا یوز کیا گیا ہے اور اس کی جو تھرمل ٹمپریچرز ہیں وہ بھی آپ کو کافی امپریسیف دیکھنے کو ملیں گے اب ہم دوستو اگر اس کی اب ہم گیمنگ پرفارمنس کی بات کریں تو یہ آپ کو دوستو جو گرافی کارڈ ہے ٹین ایٹی پی پہ ہائی سٹنگ کے اوپر انٹل کے اور اس کے علاوہ ٹین ایٹی پی پہ ہائی سٹنگ کے اوپر بھی یہ آپ کو ایکزیکٹ ہنڈر ایف پی ایس جو ہے وہ ایوریس کے ساتھ تمام ٹرپل اے ٹائٹلز کے اوپر پروائیڈ کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتا اور یہ اتنا پاورفل دوستو گرافی کارڈ ہے اس کے لیے آپ کو ایک ایٹ پین کے پاوری کنیکٹر کی بھی ضرورت ہوگی اور اس کے علاوہ یہ پاسکل آرکیٹیکچر کے اوپر بیسٹ ایک گرافی کارڈ ہے لیکن یہ اس کی جو دوستو پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس گرافی کارڈ کی آپ کو گیمنگ پرفارمنس وہ بھی آپ کو بہت امپریسیب دیکھنے کو ملے گی اس کے اوپر آپ سٹریمنگ جو ہے وہ بھی اچھی خاصی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایڈیٹنگ اور رینڈلنگ بھی کر سکتے ہیں اس لیے میں یہ سپیشلی دوستو یہ جو گرافی کارڈ ہے اس کے گیمنگ پی سی بیلڈ کے اندر جو اس کے ہم 1 لیک روپیز کے بجر کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں اور میکسیمم 1 لیک 5.000 روپیز کے بجر کے اندر جو بیلڈ کر رہے ہیں اس کے لیے میں نے یہ چوز کیا اس کے علاوہ آپ اسی بیلڈ کے ساتھ RX 580 بھی یوز کر سکتے ہیں 1650 سوپر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایڈی کے طرف سے RX 50 500 xt وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ تمام آپشنز آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اگر آپ ایک گیمنگ پی سی بیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ اگر سٹریمنگ نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر آپ ایم ڈی کے گرافکس کارڈ کے ساتھ بھی جا سکتا ہے لیکن اگر آپ گیمنگ کے ساتھ سٹریمنگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ انویڈیا کے پھر گرافکس کارڈ کے ساتھ جائیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو سٹریمنگ کا جو آپشن ہے وہ بھی ہائی قوالیٹی کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ایم ڈی کے گرافکس کارڈ میں آپ کو مسنگ ملے گا تو اس لیے میں نے دوستہ یہ گرافک کارڈ یوز کیا اور یہ ایٹ جی بی کی وی ریم کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کی جو پرائس کی اب ہم بات کریں دوستو تو وہ آپ کو یہاں پہ مارکیٹ میں یوز کنیشن کے اندر اس کی جو پرائس ہے وہ فورٹی تھاؤزنڈ پیس کے قریب جو ہے وہ کافی اچھی کنیشن میں یہ آپ کو گرافک کارڈ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ اس گرافک کارڈ کا پلس پانڈ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو مائننگ والا بھی ایشو دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ انویڈیا کے جو گرافک کارڈ ہوتے ہیں دوستو وہ مائننگ کے اندر یوز نہیں ہوتے اور اے ایم ڈی کے جو گرافک کارڈ ہوتے ہیں وہ مائننگ کے اندر بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی یہ جو گرافک کارڈ اپلی کافی اچھی اور سیف اپشن جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے تو یہ دوستو آج کی ہماری ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے بان لیک روپیز سے لے کے بان لیک فائیو سازن روپیز کے برجل کے اندر ایک امپریسیو گیمنگ پیسی بیلڈ کیا ہے تو یہ دوستو آج کی ہماری ویڈیو تھی آئی اوپ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو ہماری چینل موسنز آفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لئے اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک لیے ٹیک کیئر اللہ آپ کے ساتھ